اسلام علیکم ناظرین مہشی منڈی پنجاب فیشل میں آپ کو ہلکم کہتا ہوں اور آج میں مہشی منڈی فتح پر میں موجود ہوں اور یہاں جو میں کھڑا یہ انٹری پوائنٹ ہے اور یہ منڈی جو ہے بلکل روڈ کے نزدیک لگتی ہے اسے ایم ایم روڈ بھی کہتے ہیں اور میاں والی روڈ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ میاں والی سے آتے ہیں تو یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اگر آپ مظفر گار سے آتے ہیں تو تقریبا ایک سو چھویس کلومیٹر کے فاصلے پر لگتی ہے اور اس کے علاوہ اگر چوک سرور شہید سے آتے ہیں تو یہ اٹھ سٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نوہ کوٹ سے تقریبا تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ بڑی منڈی ہوتی ہے ہر طرح کا جانور یہاں پر موجود ہوتا ہے اور یہ بلکل جو ہے ایم ایم روڈ کے بلکل نزدیک ہے اور یہاں جو میں کھڑا ہوں یہ آگے انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اپنے جانور لے کر اور یہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے جانور جو ہے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں انتظامیہ کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور اسلام علیکم بھائی جان کے آل ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی جان یہ جو پرچی ٹیکس ہے یہ کتنا کتنا لے رہے ہیں بڑے جانور کا بڑے جانور کا پانچ سو ہے اور چھوٹے جانور کے کتنا ہے سو روپیا ہے اچھا یہ جو ہے یہ دونوں سے وصول ہوتے ہیں جو خریدتا ہے یا بیجتا ہے یا صرف جو اچھا اس وقت دینے ٹھیک ہو گیا یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کہتے ہیں کہ دونوں سے میں پیسے لیتے ہیں بھی جو خریدنے والا اچھا ایک مرتبہ دینے ٹھیک ہو گیا اچھا لوگ تامن کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے پرچی ٹیکس لیتے ہیں اور ان سے ٹھیک ان سے تامن بھی کرنا چاہیے اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ مین انٹری پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ اس طرح جو ہے یہ پارکنگ ایری ہے یہاں پر گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اور موٹ سینکل بھی کھڑے ہیں اور آگے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح بھی لوگوں نے یہ مین انٹری پوائنٹ پر بھی جانور کھڑے کیوں ہیں تو یہاں اچھا سارے ان کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں بائیس ہزار مانگ رہے ہیں اچھا یہ ابھی کھیرہ ہے ٹھیک اور آپ کتنے مانگ رہے ہیں بارہ ہزار اچھا بارہ ہزار یہ بھی کھیرہ ہے اچھا ٹھیک ہو گیا چاہیے اس کے کتنے مانگ رہے ہیں اچھا بیس ہزار مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں یہ ابھی لوگ جو آگے جا رہے ہیں جہاں پر مین منڈی لگی ہوئی ہے وہاں جا رہے ہیں ابھی اور یہ جو ہے پارکنگ گریہ ہے یہاں جو ہے یہ پرچی ٹیک سے لیا جاتا ہے اور یہ پانچ سو روپے بڑا جانوار ہے اور سو روپے چھوٹا جانوار ہے یہاں پر انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں اور اور یہاں پر لائف سٹاک کا بھی عملہ بیٹھتا ہے اور اسلام علیکم سر کے آل ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہیں اور اچھا سر یہ کتنا کتنا ٹیکس لیتے ہیں پرچی ٹیکس اچھا سو روپے چھوٹے جانوار کا ٹھیک ہے اور لائف سٹاک کا عملہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں جو ہے پولیس کے جوان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر سکورٹی کے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اور گاستہ بھی کیا جاتا ہے منڈی میں اور آگے بھی عملہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر سویل کے بھی الکار موجود ہیں سویل ڈیفینس کے وہ بھی اپنے فرائز انجام دیتے ہیں اور کیونکہ ابھی جو منڈی لگ رہی ہے تو عملہ بھی آ رہا ہے ڈیوٹی بھی اور یہاں بھی لائف سٹاک کا عملہ بیٹھتا ہے اور سویل کے بھی یہاں پر الکار موجود ہیں اور یہ جو ہے یہ منڈی کا مین ایریا ہے جہاں پر منڈی لگتی ہے اور یہ ابھی جو ہے لوگ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹیم ہے تو ابھی آگے منڈی بھریج نہیں ہے تو آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا یہ ابھی جیدر چھوٹا جانور ہے میں اس سائل پر موجود ہوں یہ پہلے جو ہیں یہ چھوٹے جانور آتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑے جانور شروع ہو جاتے ہیں چادو جی اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں اچھا ٹھائیزار مانگ رہے ہیں یہ دو اس کے ساتھ بچے ہیں اچھا یہ بچے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں کتنے اچھا چوبیس ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے آپ کے بچے ترسلہ ہیں ٹھیک ہے آپ کے بچے ترسلہ ہیں اے غریب ترسلوں اللہ تعالیٰ پر بزشل مجد سے بار دیان کردی اللہ والے آپ کو ترسلہ آپ کے انجائی مگھیں اللہ تعالیٰ ترسلات ابھی جو لوگ جو جانور لے کر آ رہے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ہر طرح کا یہاں جانور موجود ہوتا ہے اور ریڈ بھی جو ہے مناسب میں مل جاتے ہیں ان کے کتنے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ان کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ناظرین ان کا جو ہے یہ سولہ ہزار مانگ رہے ہیں اور یہ اکیس ہزار کا ہے اور اس کا بتائیں وہ بھی اکیس ہزار کر یہ بھی اکیس ہے یہ اٹھارہ اٹھارہ مالے ہیں ٹھیک یہ راجن پوری ہیں اور کوئی ہیں اچھا راجن پوری ہیں ٹھیک اور یہ جو ہیں دو دھانت ہیں عید قربان تک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگر ناظرین اور بھی کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اسلام علیکم گجر صاحب کیا عالی ہیں اچھا اس کے پنٹالیس ہے یہ تیار ہے اچھا بھی گبان ہے ٹھیک ہے یہ بھی گبان ہے اچھا خالی اس کے کتنے ہیں تیس ہزار اور یہ یہ والی اچھا تیس تیس ہزار ہے اچھیک ہو گیا اس طرح جو ہے پہاڑی بکرے بھی آیا ہوئے ہیں اور خان صاحب ان کے کتنے کتنے پیسے ہیں اس کے کتنے مانگ رہے ہیں یہ بکریاں ہیں اچھا یہ کتنے تیس تیس ہزار اچھا بارہ بارہ ہزار اچھا ان میں نار نہیں ہے سارے نار ہیں اچھا سارے نار ہیں ٹھیک ہے یہ بارہ بارہ ہزار میں فینل میں کتنے میں ملے گا اچھا دنبے نہیں کھڑے ترکی ترکی دنبا نہیں ہے اچھا اسلام علیکم بھائی جن کے آل ہیں ٹھیک ہے بھائی جن ان کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس بکری کے چالیس ہزار مانگ رہے ہیں یہ گبان ہے اچھا یہ پیلس ہوا ہے اچھا دوسرا اور ساتھ والا یہ بکرا اچھا وہ بکری ہے اس کے کتنے پیسے ہیں اس کا اٹھارہ ہزار مانگ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اپنا فون نمبر بتا لیں اچھا اچھا ان میں کمی پیشی بھی ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ہے ناظرین کہہ رہے ہیں اگر آپ نے خریدنے ہیں تو اس میں کمی پیشی بھی ہو جائے گی ریٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ناظرین میں اس کے ساتھ اجاز چاہوں گا اور جاتے جاتے آپ سے چھوڑی سرکیسٹ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ جتنا میرے چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں میں اس کا تاہ دل سے مشکور ہوں اسی طرح آپ نے تاوان جاری رکھنا ہے اور آپ کون سے جانور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کون سے جانور پسند ہیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اسی کے ساتھ میں اجاز چاہوں گا نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ